وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر یو اے ای چلے گئے ساتھویں عالمی حکومتی اجلاس میں شرکت اور آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات بھی شدول عمران خان معاشی روڈ میپ سے آگاہ کریں گے وزیر خزانہ اسد عمر بھی مالیاتی عالمی ادارے سے قرض کے لیے معاملات تیہ کریں گے بری گورنس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا وزیر اعظم اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں آئی ایم ایف شرائط کا کم سے کم بوچ عوام پر ڈالنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک پہلی بار کوئی وزیر اعظم خود چل کر آئی ایم ایف کے پاس گیا خاجہ عاصف کی تنقید پہلی حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف شرائط پر پیش کی عمل کیا اب ملاقات کا ڈراما کیوں؟ مریم اورنگ زیب کا رد عمل پاکستان اور فائنائنشل ایکشن ٹاسک پورس میں سترہ فروری سے مذاکرات کا آغاز سیکریٹری خزانہ عارف خان پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقتماع سے اگاہ کیا جائے گا اقتیارات کی کھینچہ تانی میں نئی کہانی وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں آئی جی اور چیف سیکریٹر کو ہٹا کر اختیار کا استعمال کیا قبائلی اصلاح کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک پیش پر ہیں گوانر خیبر بخت انخواہ شاہ فرمان کی وضاحت آ گئی مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت کی انتہا سرچ آپریشن کی آر میں نسل کشی جاری زلہ کلغام میں قابس فورسز نے مزید پانچ کشپیریوں کو شہید کر دیا میں حد تی شہریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال آنسو گیس کی شیلنگ لاہور میں بتیس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹس کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن انیکشن لڈی اے میٹرپولٹن ونگ کے افسران پندرہ فربری کو طلب حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال کے لیے وجہ کی تیاری شروع کر دی محکموں سے تجاویز طلب ارکان اسیمبلی وارٹر سپلائے سیوریج تعلیم اور سہب کے شعبوں میں سکیمیں جمع کرائیں گے کراچکو 650 میلین گیلن پانی کی فراہمی کا منصوبہ خواب بن گیا کی فور پروجیکٹ کی تکمیل حکومت کے لیے بڑا چیلنج سنگین بیزابگیوں کے بعد منصوبے کی لاغت تین گناہ سے زائد ہو گئی پشاور کے سٹی ریلوے سٹیشن کے قریب رہائشی علاقہ مسائلستان بن گیا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پینے کا پانی آلودہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے لگیں شکایات کا ازالہ نہ ہونے پر عوام کا پارہ ہائے ایک مہینے سے یہ گندگی پڑی ہوئے اور کوئی بھی اٹھانے کے لیے نہیں آ رہا ہے اور اسی طرح اندر محلے کا یہی حال ہے لیڑوں نے وعدے کیے تھے کہ یہاں پہ صفائی ہوگی پانی صاف ہوگا پر ابھی کچھ بھی اس طرح کا اقدم آدھ نہیں ہے ووٹ لے جاتے ہیں پھر واپس آتے نہیں تیسل آباد میں ٹیکسٹائل ملز کا کیمیکل زدہ پانی بیماریاں پھیلانے لگا زہریلے پانی کو تلف کرنے کی بجائے فصلے کاش تھی جانے لگیں حکام انسانی جانوں سے کھلوار روکنے میں ناکام کھیلنے کی بجائے یہاں یہ لگتا ہے ایسے جانوروں کا بھاڑا بنا ہوا ہے یہاں پہ ہر طرف آپ کو بینسے اور گدے نظر آئیں گے یہاں پہ بچے مجبور ہیں کہ وہ گراؤنز کی وجہ سڑکوں پر کھیلتے ہیں گجرہ والا میں کھیلوں کے گراؤنز کچرا کنڈی اور بھینسوں کے بھاڑوں میں تبدیل مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر بیشتر طالب بن گئے نوجوان گلی محلو سڑکوں پر شاک پورا کرنے پر مجبور پہلی بار کوئی وزیر آسم خود چل کر آئی ایم ایف کے پاس گیا خاجہ آسف کی تنقید پہلی حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف شرائط پر پیش کی عمل کیا اب ملاقات کا ڈراما کیوں مریم اورنگزیف کا رکھ دے عمل پاکستان اور فائنائنشل ایکشن ٹاسک پورس میں سترہ فروری سے مذاکرات کا آغاز سیکرٹری خزانہ عارف خان پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقتامات سے اگاہ کیا جائے گا اختیارات کی کھینچہ تانی میں نئی کہانی وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ہٹا کر اختیار کا استعمال کیا قبائلی ازلا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک پیچ پر ہیں گوانہ خیبر پخت انخواہ شاہ فرمان کی وطا ہتا گئی مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت کی انتہا سرچ آپریشن کی آر میں نسل کشی جاری جلہ کلغام میں کابس فورسز نے مزید پانچ کشپیریوں کو شہید کر دیا مہتے شہریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال آنسو گیس کی شیلنگ لاہور میں 32 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹس کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن انیکشن لڈی اے میٹرپولٹن ونگ کے افسران پندرہ فربری کو طلب حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال کے لیے وجہ کی تیاری شروع کر دی محکموں سے تجاویز طلب ارکان اسیمبلی وارٹر سپلائے سیوریش تعلیم اور سہب کے شعبوں میں سکیمیں جمع کرائیں گے تراجی کو 650 میلین گیلن پانی کی فراہمی کا منصوبہ خواب بن گیا کی فور پروجیکٹ کی تکمیل حکومت کے لیے بڑا چیلنج سنگین بیزابگیوں کے بعد منصوبے کی لاغت تین گناہ سے زائد ہو گئی پشاور کے سٹی ریلوے سٹیشن کے قریب رہائشی علاقہ مسائلستان بن گیا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پینے کا پانی آلودہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے لگیں شکایات کا ازالہ نہ ہونے پر عوام کا پارہ ہائی ایک مہینے سے یہ گندگی پڑی ہوئے اور کوئی بھی اٹھانے کے لیے نہیں آ رہا ہے اور اسی طرح اندر محلے کا یہی حال ہے لیڈروں نے وعدے کیے تھے کہ یہاں پہ صفائی ہوگی پانی صاف ہوگا پر ابھی کچھ بھی اس طرح کا ایک دمباد نہیں ہے ووٹ لے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں فیصلہ بات میں ٹیکسٹائل ملز کا کیمیکل زدہ پانی بیماریاں پھیلانے لگا زہریلے پانی کو تلف کرنے کے بجائے فصلے کاش تھی جانے لگیں حکام انسانی جانوں سے کھلوار روکنے میں ناکام کھیلنے کی بجائے یہاں یہ لگتا ہے ایسے جانوروں کا بھاڑا بنا ہوا ہے یہاں پہ ہر طرف آپ کو بھینسے اور گدے نظر آئیں گے یہاں پہ بچے مجبور ہیں کہ وہ گراؤنز کی وجہ سڑکوں پر کھیلتے ہیں گجرہ والا میں کھیلوں کے گراؤنز کچھرا کنڈی اور بھینسوں کے بھاڑوں میں تبدیل مناسب دیکھ بال نہ ہونے پر بیشتر طالع بن گئے نوجوان گلی محلوں سڑکوں پر شاک پورا کرنے پر مجبور وزیراعظم ساتھ میں عالمی حکومتی اجلاس سے خطاب کریں گے اور یو اے ای کی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی وزیراعظم کی آئی ایم ایف سربراہ سے بھی ملاقات شیڈول ہے وزیراعظم دورے کے دوران ایک اہم اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں اصلاحات کے ذریعے گورنس میں بہتری کے موضوع پر تباتلہ خیال کیا جائے گا عمران خان شرکہ کو اپنی حکومت کا ویجن اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کریں گے یو اے ای روانگی سے قبل وزیراعظم شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دورے میں آئی ایم ایف کے سربراہ کے ساتھ میٹنگ ہو گی پاکستان چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ایسی شرائط پر آگے بڑھے جس سے عوام پر بوجھ نہ پڑے پاکستان کی کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ایسی شرائط پر آگے بڑھیں اجلاس سے وزیراعظم عمران خان عالمی رہنما پولیسی ساس بزنس لیڈرز اور ماہرین بھی خطاب کریں گے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ان کی آئی ایم ایف سربراہ سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم کے دورے دبائی میں خارجہ خزانہ اور بحری امور کے وزراء اور مشیر تجارت ان کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم کو دورے کی دعوت متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المقتوم نے دی تھی ادھر وزیراعظم عمران خان کے دورہ دبائی پر نون لیگی رہنماوں نے تنقیدی تیر برسا دیئے خواج آصف کہتے ہیں پہلی بار کوئی وزیراعظم آئی ایم ایف کے پاس خود چل کر گیا ماریم اور امزیب بولی کہ آئی ایم ایف پیکچ سے پہلے ہی عوام پر مہنگائی بم گر چکا ہے قوم کو بتایا جائے کہ اب کون سی مزید شرائط تیہ کی جا رہی ہیں ایسے گفتگو کے دوران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خاج آصف نے دورہ دبائی کو آڑے ہاتھ ہو لیا بولے کل تک کہتے تھے کرزہ لیا تو خودکشی کر لیں گے مگر اب ترلے منتوں پر اتر آئے ہیں پہلی بار ہے کہ کوئی وزیراعظم خود چل کر آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں خود گئے ہیں پہلی دوائی کے وزیراعظم چل کر آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے ٹھیک مانگنے جا رہا ہے کل تک وہ خودکشی کر رہے تھے کہ وہ کرزہ لیا تو خودکشی کر لیں گے نہ انہوں نے خودکشی کی ہے بلکہ ترلے منتوں کی جو آخری حدے ہیں وہ چھوڑے ہیں جو پیسے آئے ہیں وہ پیسے ختم بھی ہو گئے وزیراعظم کی آئی ایم ایف سے ملاقات پر مسلم اگنون کی ترجمان مریم اور انگزیب بھی خاموش نہ رہی بولی پہلی حکومت ہے جس نے چور دروازے سے آئی ایم ایف شرائط پر پیش کی عمل کیا بجلی گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ پہلے کیا جا چکا ہے مہنگائی کی چکی میں پیسنے کی تیاری کی جا رہی ہے